خواتین و حضرات ہاؤسپٹل انفیکشن کے حوالے سے چار مضامین آپ کے سماعت کے نظر ہو چکے اب یہ پانچوہ موضوع جو ہے سماعت فرمائیے ہاؤسپٹل انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے غیر محصر اسٹلائزیشن اور ڈس انفیکشن کے طریقہ کار اور کوالیٹی کنٹرول کا فقدان اسٹلائزیشن کا عمل ہاؤسپٹل کے اندر بہت اہم اور اہمیت کا حامل ہے اسٹلائزیشن کے ذریعے جراسیموں کو ختم کیا جاتا ہے جو آلات اور جو مشینیں اور جو کچھ مریضوں پر استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کو دوبارہ استعمال میں لائے جائے تو انہیں پہلے اسٹلائزیشن اور ڈس انفیکشن کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے یہ ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی آلات اور جو بھی مشینیں وغیرہ کسی بھی مریض پر استعمال ہو چکی ہوں اس میں اس مرض کے اور اس مریض کے حوالے سے پیشمار وائرسز بیکٹیریا وغیرہ اس کے سطح پر آ جاتے ہیں اور اگر ان کو صحیح طرح اسٹلائز اور ڈس انفیکٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ جراسیم اور وہ وائرسز اور وہ خودنامی دوسرے مریضوں میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں اور وہی امراض ان میں پیدا ہو سکتے ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ نوزو کومیل انفیکشن کہا جاتا ہے جو بھی ہاسپٹل میں انفیکشن مریضوں کو لاکھ ہوتے ہیں انہیں نوزو کومیل انفیکشن کہتے ہیں تو اس حوالے سے اسٹلائزیشن کا عمل ایک بہت ہی اہمیت رکھتا ہے ہاسپٹلائزیشن میں اسٹلائزیشن سرویسز ایک عالی مقام رکھتی ہیں اس کے لئے الگ جگہ مہیا کی جاتی ہے اور اس میں سارے ایکیپمنٹ وغیرہ لگائے جاتے ہیں جو کہ اسٹلائز ہوتے ہیں اگر یہ سب چیزیں اسٹلائزیشن کے پروسیس میں صحیح اسٹلائزیشن نہ ہو اور صحیح ڈیس انفیکشن نہ ہو تو اس میں بشمار جراسیم اور بشمار وائرسز وغیرہ باقی رہ جاتے ہیں جو کہ دوسرے مریضوں میں ٹرانسپیٹ ہو سکتے ہیں ان سب کو لیے ضروری ہے کہ کوالیٹی کنٹرول ضروری ہے تو ایسے طریقے اپنائے جاتے ہیں اس پروسیس کے اندر سٹلائزیشن اور ڈیس انفیکشن میں کہ اسے یہ معلوم ہو سکے کہ ہنڈیٹ پرسنٹ سٹلائزیشن اور ڈیس انفیکشن ہو چکا ہے یا نہیں اگر وہ نہیں ہوا ہے تو وہ انڈیکیٹرز بظاہر ثابت کر دیتے ہیں کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور اس طرح کے کوالیٹی کنٹرول کو ضرور ہسپیٹل میں رائیٹ کرنا چاہیے تاکہ صحیح کوالیٹی کنٹرول مقرر ہو اور اس کے ذریعے صحیح سٹلائزیشن اور ڈیس انفیکشن ہو سکے جو کہ سرجری کے لیے ہسپیٹل میں سرجری کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے سرجری کوئی بھی ہو چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس میں سب سے اہم یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی انفیکشن نہ ہو نہیں تو اچھے سے اچھا سرجن جو بھی سرجری پر فارم کرتا ہے اور انفیکشن ہو جائے تو وہ ساری سرجری بیکار ہو جاتی ہے اور مریض کو ایک لمبے عرصے تک ہسپیٹل کے اندر رکنا پڑتا ہے جس کا بوجھ بھی اسی مریض پر پڑتا ہے یا اس کے لوا یقین پر پڑتا ہے اور اسی طرح جانا وہ ہسپیٹل کے اسٹے کی وجہ سے ہسپیٹل بیڈ بھی آکوپائیڈ رہتے ہیں جو کہ دوسرے مریضوں کے کام آ سکتے ہیں